رازدانی کے چومو قصبے میں سبجی منڈی سے ایک ناوال ایک بچے کے اپرن کا معاملہ سامنے آیا ہے پولس نے معاملہ دلز کا جانش شروع کر دی ہے لیکن پولس چوبیس گھنٹے بیچ جانے کے بعد بھی گائے بالک کا سراغ نہیں لگا پائی ہے جانکاری کے انصار گروار کو سامود روڑ نیواسی سنجے سینی سبجی منڈی میں بیل بیچنے کے لیے گیا تھا جہاں دکندار اور منیم سے پیسے کو لے کر ویواد ہو گیا پریجنوں نے دکندار اور منیم پر مارپیٹ کا ویڈیو بنانے کا آروپ لگایا ہے وہیں لوگوں نے بیچ بچاؤ کر کے معاملہ شانت کروا دیا لیکن سنجے سینی دیر شام تک اپنے گھر پر نہیں پہنچا پریجنوں نے دیر رات پولستانے میں سنجے کے اپھرن کا معاملہ درج کروایا ہے تیس تاریکی اکٹنا تھی اس میں میرا بچہ بیل بیچنے کے لیے آیا وہاں تھا منڈی کے اندر میں یہاں پر تھا نہیں میں باہر تھا آوٹ اوپ شٹیٹ تھا تو قریب آٹھ بجے کی بات ہے میرا بچہ آ کر کے انہوں نے بیل بیچ دیا بیل بیچنے کے بعد میں کوئی لپڑا ہو گیا ان کے تو انہوں نے میرے بچے کو پٹائی گی اور بندی بنا لیا اندر دکان میں بٹھا کر کے بندی بنانے والے سر وہ مونیم تھے اور وہ آڑتیا تھے چھے نمبر آڑتیا ہے چھے نمبر جو آڑت ہے منڈی کی دکان میں گھر سے پہن آیا کہ وہ بیٹے کے کوئی منڈی میں وادیت ماملہ ہو گیا ان کو بندی بنا رکھا ہے کوئی پیسے ویسے کی لینڈ دینڈ کے ماملے میں تول کا کوئی واد ہو گیا تو بھئی جو ملنے والے ہیں ان سے مل کے چھوڑا ہو تو پھر وہاں سے میں نے جانکاری کی تو پیسے سے بتا رہے وہ اکیس سو روپے دور پھر چھوڑا لے جاؤ میں نے ان کو سچت کیا ملنے والوں کو اکیس سو روپے دے کے چھوڑا لے گئے چھوڑنے کے بابجود چوم منڈی گیٹ سے نکلنے کے بابجود انہیں کے دو تین لوگ اس بچے کو کٹنپ کیا وہاں سے ملنے والوں کو کٹنپ کیا